دوستو اگر آپ اپنا بطن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویڈلوست کرنے کا بہت آسان اور سرلوپائے جس کو آپ گھر میں بیٹھ کے بینے کسی ڈائٹ اور اکسسائز کے اپنا ویڈلوست کر سکتے ہیں تو ویڈلوست کرنے کے لئے آپ کو کرنک ہے یہ جو آپ کو محص پروڈکٹ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے بوڈی سے فیٹاسی دوری کیسٹ کو نکال کر آپ کی بوڈی کا فیٹ اور بیٹ کم کرتا ہے فیٹ چاہے کسی بھی فرقار کا فیٹ ہو چاہے کہا کوئی بھی کسی بھی اور فرقار کے فیٹ اس خلاص کے اس ویڈلوستر ہے اورگیننے گرین گروتی کم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں تو پہلے تمہیں آپ کو پتا دیتا ہوں گرین کوفی بین سے آپ کو بینفیٹ کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے اس کا وڑی فیٹ کو یہ کم کرتا ہے آپ کی سٹیچ مارک کو کم کرتا ہے سکین کو کلیر کرتا ہے اس کے بعد اس کا انڈی اوکسیدنٹ ایفیکٹ ہوتا ہے اور بلڈ گلپوز سرکولیشن کو بڑھاتا ہے اور آپ کے ٹی ٹوکسی فائی لیور کو کرتا ہے آپ کے سلیور کی سوزن کو کم کرتا ہے تو یہ تھی تھی کچھ اس کے وڑی پہ کام کرتا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو آپ کی بوڑی سے فائٹ ایسید کو نکال کے آپ کی بوڑی کا فائٹ اور بیٹ کم کرتا ہے تو میں آپ کو بدا دیتا ہوں یہ ایک ویب سائٹ ہے لبکرین کوفی.ین جس میں ہر ایک چیز کلیر لی دیا ہے آپ یہاں سے اوڈر پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو اب آتے ہیں اس کے کام پہ یہ کام کیسے کرتا ہے اس کے چار سٹیپ میں یہ کام کرتا ہے سٹیپ 1 اس کا آتا ہے انفرینس اور بوڑی تیسوس آپ کی بوڑی سے جو ہے فائٹ اس کو یہ کم کرتا ہے اس کا اپنے بوڑی کو فائٹ کو برن کرتا ہے پہلے فائٹ اس کو کم کرے گا اس کا جو بچا ہوا فائٹ ہوگا اس کو برن کرے گا اس کا تھوڑسٹی زیادہ آپ کی بوڑی سے فائٹ اس کو برن ہو کے بچتے ہیں اس کو کلین کرتا ہے سپ بوڑی کا ہوتا ہے اس کی سوٹے میں آپ کی بوڑی کی اپیرنس ایمپروف ہوتی ہے آپ کی mans کے آپ کی آپ کو wie رہی جو آپ کی آٹر بوڑی میں فیل ہوتی ہے یہ سٹیپ بار سٹیپ کام کرتا ہے سٹیپ تفیر سے چاروں سٹیپ سٹیپ فرس ٹیلی شروع ہوتی ہے جب کورین کو پہ کلیوبی کے اس کا شرور کرتا ہے اس میں آپ کا ضرورت آنا میرا لگا اس کا schizلٹ آنے منزل اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو جیسے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو میری ویڈیو سب سے بہلے مل جائیں سب سے پہلے اس کو بنانے کا طریقہ پہ بنانا ہے اس کو اپنے گرینڈ کر لینا ہے مکسر میں ڈال کے گرینڈ کر کے رکھ لینا ہے جب یوز کرنا ہو ایک چمچ لے کے ایک گلاس پانی میں اس کو وائل کرنا ہے 5-7 منٹ وائل کرنے کے بعد اس کو چھان کے پی لینا ہے دودھ اور چینیز پہ نہیں ڈالنی ہے سہے دوری لائچے آپ ڈال سکتے ہو اور اس کو پینا کب ہے صبح کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور رات کو دینر سے آدھا گھنٹہ پہلے دن میں دو بار پینا ہے اور بیٹری جلٹ کے لیے اگر آپ اپنا سوڑا سب مورنگ بوک کرتے ہیں تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے ہیں تو بیٹری جلٹ ملے گا اب مورنگ بوک سے پہلے پینا ہے تو بیٹری ہے کیا مورنگ بوک کر کے آؤ اس کے بعد آپ اس کو پیو اس کے آدھے یا ایک گھنٹے پہلے بھی پی سکتے ہو لیکن اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کچھ نہیں کھانا ہونا چاہیے اپنے اور آدھے گھنٹے بعد تک بھی کچھ نہیں کھاؤ گے لیکن مورنگ میں مورنگ بوک کرنے کے بعد اور ایبنگ میں ایبنگ بوک کرنے کے بعد تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو یا آپ گرین بوک گینز کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکر لائک کریں شکریہ شکریہ